السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک انسان صبح لیٹ سے اٹھتا ہے اور وہ سہری کھانا شروع کرتا ہے اسی حالت میں ازاں ہو جاتی ہے یا پانی پی رہا تھا ازاں ہو جاتی ہے تو اب ازاں ہوتے وقت جب سہری کر رہا تھا ازاں شروع ہو گئی تو اب وہ جو بقیہ انسہ بچا ہوا ہے اسے کھا لے یا پھر رک جائے ایسے ہی پانی پی لے یا رک جائے یہ مسئلے بڑی پیچیدے ہیں بڑی باریکی ہیں سمجھنے کی ہے لوگ بہت غلطیا کرتے ہیں اس میں ازاں ہوتی رہتی ہے لوگ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازاں کے بعد وقت شروع ہوتا ہے دیکھئے ایک بات سمجھ لیں کہ فجر کی جو ازاں ہوتی ہے سہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ ازاں دے سکتے ہیں اس سے پہلے ازاں دی جائے تو ازاں درست نہیں ہوگا تو اگر کھانا کھا رہے ہیں سہری کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اور ازاں ہو جاتی ہے اور وہ ازاں ہو رہی ہے صبح سادق کے بعد یعنی طولوے فجر کے بعد یعنی فجر کے وقت ہونے کے بعد تو آپ کا یہ کھانا درست نہیں ہوگا اور آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس دن کا قضاء کرنا ہوگا اس دن کے روزے کا آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں ازاں کے دوران کھانا چھوڑ دینا ہوگا ازاں شروع ہوتنے سے پہلے ہی نہیں بلکہ جب صبح سادق ہو گئی تب ہی آپ کو کھانا چھوڑ دینا ہوگا اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ صبح سادق ہو جانے کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے پہلے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اب اس اعلان کے بعد پھر دو تین منٹ کے بعد ازاں دی جاتی ہے تو کچھ دیر تو اعلان کرنے میں چلے جاتے ہیں پھر کچھ دیر انتظار کرتے ہیں اس کے بعد ازاں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ازاں کے درمیان بھی لوگ پانی پیتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں تو جب آپ غور کریں کہ طلوع صبح سادق طلوع فجر کب ہو چکے ہیں دو تین منٹ پہلے ہو چکے ہیں جبکہ ہم اعلان کر دیا گیا تھا کہ وقت ختم ہو گیا تب ہی کیا ہو گیا تھا طلوع فجر صبح سادق کھو چکا تھا یعنی سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا لیکن ازاں کی وجہ سے ہم انتظار میں تھے کہ ہم جب تک ازاں نہ ہو جائے تب تک کھا سکتے ہیں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ ازاں جو ہو رہی ہے طلوع صبح سادق کے دو تین منٹ کے بعد ہو رہی ہے تو گیا کہ آپ سہری جو کھا رہے ہیں یہ وقت کے باہر کھا رہے ہیں تو وقت کے باہر اگر کوئی ایک شخص کھا لے سہری تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے لہذا اس کو روزے کا یادہ کرنا ہوگا اب وقت کے کئی سے پتا چلے گا کہ طلوع صبح صادق ہوا ہے یا نہیں یہ وقتی ہے آپ کے یہاں جو کلنڈریں آتی ہیں اچھکر اس پر اعتماد کر لیں جو کابل اعتماد ہو آپ کے مدرسے کے یا جو بھی کلنڈر آپ کے آتا ہو آپ کو پت سمجھ میں آسکے کہ یہ کابل اعتماد ہے آپ ملا لیں اگر کابل اعتماد ہے تو اس پر عمل کریں ہاں اگر کوئی شخص کوئی ماہر آدمی بتا دیتا ہے کہ جس وقت ازان دی گئی ہے اس وقت صبح صادق نہیں ہوئی تھی یعنی سہری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا تب تو آپ کا روزہ باقی رہے گا لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ازان ہوتی رہتی ہے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں کھانا کھاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ازان ختم ہونے تک ٹائم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ازان شروع ہوتی ہے اس وقت جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے بلکہ بعضے بعضے جگہ تو سہری جو ازان جو دی جاتی ہے وہ دو تین منٹ کے بعد دی جاتی ہے اور دو تین منٹ پہلے اعلان کر دی جاتا ہے تو اس اعلان سے پہلے ہی وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس مسئلے پر ذرا باریکی سے سمجھیں اور ایسی غلطی نہ کریں بلکہ جو وقت آپ کے کلینڈر وغیرہ میں دے دیا گیا ہے اسی پر عمل کریں اور اس وقت اگر وقت بچ رہا ہے اس کلینڈر کی حساب سے تو کھا پی لیں اور اگر وقت نہیں بچ رہا ہے تو پھر آپ نہ کھائے پیئیں آزان کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ آزان کے ختم ہونے تک سہری کھا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ غلطی نہ کریں تو امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سہری کب کھا سکتے ہیں اور کب تک کھا سکتے ہیں تو اس مسئلے پر ذرا دھیان دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم